حمد و ثنہ عظمت و کبریہ بڑائی بزرگی برتری بلندی پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کے لئے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہان کا رب ہے خالق مالک اور رازق ہے جو پورے نظام کائنات کو تنہا اور اکیلہ چلا رہا ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس کے اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات ہیں وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور بے شمار بے انتہا صلاة و سلام نازل ہو پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے رحمت للعالمین ہیں سید المرسلین خاتم النبیین ہیں جن کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے اپنے دین دین اسلام کو مکمل فرما لیا اور جن پر ایمان لانا نجات کے لیے لازمی قرار پایا اور اسی طریقے سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اتحار اور صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور ان تمام ایمان والوں پر جو اچھائی اور بھلائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں محترم مزرگو اور عزیز بھائیو پچھلے خطبہ جبہ میں یہ بیان کیا گیا کہ نجات پانے کے لیے آخرت میں فوض و فلح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور قیامت کے دن خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے جو چار چیزیں ضروری ہیں جو چار اوصاف چار صفات لازمی ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر علم حاصل کرنا ہے آئیے آج جانتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جو نجات اور کامیابی کی اولین شرط ہے کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو علم نجات اور کامیابی کی پہلی شرط ہے وہ دین کا علم ہے شریعت کا علم ہے اس لیے کہ دینی اور شرعی علم کے بغیر نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے نہ کوئی عمل اور عبادت کر سکتا ہے نہ کوئی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کر سکتا ہے ان تمام کاموں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے بندہ علم حاصل کرے دین کا علم شریعت کا علم ایمان سے متعلق علم عمل اور عبادت سے متعلق علم اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جو قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری شریف اس میں ایک باب بندہ ہے باب العلم قبل القول والعمل کہ کہنے اور کرنے سے پہلے سیکھنے کا بیان قول و عمل سے پہلے علم کا بیان اور اس پر قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل ذکر کیا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ رب العالمين نے کہا کہ علم حاصل کرو کہ لا إلَهَ إِلَّا اللَّهِ کیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نمبر پر نجات کے لیے علم ہے اور اس علم سے مراد دین اور شریعت کا علم ہے جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے جس علم دین یا علم شریعت کا جاننا اور سیکھنا ہر انسان اور بالخصوص ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس سے مراد جیسا کہ بتایا گیا دین و ایمان سے متعلق علم ہے شریعت کا علم ہے اور اس کی دو قسم ہیں ایک وہ علم جو واجب العین ہے واجب عینی یعنی جس کا جاننا جس کا سیکھنا ہر انسان پر ہر مسلمان پر واجب ہے ضروری ہے اس کے لیے لازمی ہے اگر وہ نہیں سیکھے گا وہ نہیں جانے گا تو گناہگار ہوگا اور قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا حساب اور کتاب لیا جائے گا اس کو کہتے ہیں واجب العین ہر شخص پر ہر مسلمان پر فردن فردن واجب ہے اس کے بغیر اس کو نجات مل ہی نہیں سکتی وہ خسارے سے بچی نہیں سکتا یہ دین اور شریعت کا کون سا علم ہے جو واجب العین ہے جو اسلام کا کلمہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یا کہلیں کہ شہادتین اللہ رب العالمین کے بارے میں جو گواہی دیتے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گواہی دیتے ہیں تو یہ شہادتین اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو ہماری گواہی ہے کہ اللہ معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اس پر جو ہمارا ایمان ہے اس کے بارے میں پہلے جاننا ضروری ہے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی گواہی دینے کی کیا شرطیں ہیں علمائے کرام نے اس کی سات شرطیں بیان کی ہیں ان ساتوں شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس قلمے کی گواہی دے گا وہی کامیاب ہوگا جس کے اندر یہ سات شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس کی گواہی دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے علم یقین اخلاص صدق محبت انقیاد اطاعت قبول یہ سات شرطیں ہیں جن کے بعد ہی کسی کا اس قلمے کی گواہی دینا اس کے کام آ سکتا ہے ورنہ بیکار ہے اس قلمے کے پڑھنے کے بعد اس کی گواہی دینے کے بعد کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے کن چیزوں کا انکار کرنا ضروری ہے یہ بھی ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عبادت کا مستحق کون ہیں عبادت کے لائق کون ہیں اور وہ اللہ رب العالمین ہیں اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کن کی عبادت کا انکار لازم ہے بتوں کی عبادت کا قبروں اور مزاروں کی عبادت کا سورت ستاروں کی عبادت کا اور کفار و مشرقین اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہیں یا بہت سارے مسلمان جہالت کی وجہ سے کمعلمی کی وجہ سے یا غلط رہنمائی کی وجہ سے جن اولیاء اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں انہیں پکارتے ہیں ان تمام کی عبادت کا انکار لازم ہے اللہ کے لئے عبادت کو ثابت کرنا اور غیر اللہ سے عبادت کا انکار کرنا اس کلمے کا تقاضہ ہے اس کلمے کے تقاضے کیا ہے اس کلمے کی شرطے کیا ہیں اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے کن چیزوں کو ثابت کرنا ہے کن چیزوں کا انکار کرنا ہے بہت ہی ضروری ہے یہ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر کوئی خسارے سے بچ نہیں سکتا کوئی نجات پا نہیں سکتا اسی طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے اور اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں یہ زمین یہ آسمان یہ کل کائنات یہ دن اور رات کی گردش یہ آفاق اور انفس ان چیزوں میں غور و فکر کرنا اسی طریقے سے قرآن مجید کا مطالع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالع کرنا اللہ رب العالمین کے جو اسماں اور صفات ہیں اچھا چھنام اور پیاری پیاری صفات ہیں ان چیزوں کا مطالع کرنا ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کی معرفت ضروری ہے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہماری پیدائش کا ہماری وجود کا مقصد کیا ہے جنت کا راستہ کونسا ہے جہنم کا راستہ کونسا ہے تاکہ جنت کے راستے پر چلا جا سکے جہنم کے راستے سے بچا جا سکے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے دین اور شریعت کے جس علم کا جاننا ضروری ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا ہمارا رسول کون ہے ہمارے نبی کون ہے ہمارے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا آپ کی معرفت حاصل کرنا کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان واسطہ ہیں دعوت و تبلیغ کے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہے پیغام رسانی میں ہمارے اور اللہ کے درمیان وہی واسطہ ہیں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سی شخصیت ہے وہ کون سا دین و کون سی شریعت لے کر آئے اس کو جاننا ضروری ہے جس علم دین علم شریعت کا جاننا ضروری ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دین کی معرفت حاصل کرنا ہمارا دین کون سا ہے اور تمام انسانیت کا دین کون سا ہونا چاہیے دین اسلام ہونا چاہیے جو تمام نبیوں اور رسولوں کا دین رہا ہے جس کی طرف تمام نبیوں اور رسولوں نے دعوت دی ہے یہ وہ دین ہیں جسے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دن کا جاننا ضروری ہے جس علم دین جس علم شریعت کی جانکاری حاصل کرنا علم حاصل کرنا ضروری ہے اس میں یہ سب داخل ہے بڑے افسوس کا مقام ہے بہت سارے مسلمان بھائی بہن ہیں جن کو کلمے کا صحیح معنی اور مطلب نہیں معلوم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں اللہ ہی خالق ہے رازق ہے مالک ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے لیکن کلمہ کا یہ معنی نہیں ہے کلمہ کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے جو اللہ ہمارا اور سب کا مالک ہے رازق ہے حاکم ہیں خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے قابل نہیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لیکن بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ نہیں معلوم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق رازق اور مالک نہیں یہ کلمہ کا معنی ہے یہ غلط ہے یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے لیکن کلمہ کا یہ مفہوم نہیں ہے مکہ کے کفار اور مشرقین اور ہر دور کے کفار اور مشرقین اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اللہ ہی مالک ہے خالق ہے رازق ہے اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے انہیں انکار کس بات سے تھا اس بات سے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے وہ بتوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے وہ اولیاء اور صالحین کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے اسی بات کا جھگڑا تھا نبیوں اور رسولوں میں اور ان کی قوموں میں تو کلمہ کا معنی اور مطلب کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے اسی طریقے سے وہ علم دین وہ علم شریعت جس کا جاننا ہر مسلمان پر ہر شخص پر واجب اور ضروری ہے جس کو واجب این ہی کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ طہارت کا طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا طریقہ غسل کرنے کا طریقہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کی جن کے بغیر اللہ کی عبادت نماز آدھا نہیں کی جا سکتی جس کے بغیر نماز قائد